ہندو دھرم میں اس ماہ کو کیول پوجہ پاٹ اور برت کے لیے ہی نہیں بلکہ شنگار کے لیے بھی خاص مانا گیا ہے اس مہینے مہلائے مہندے لگاتی ہے جھولا جھولتی ہے شنگار کرتی ہے اور ہری ہری چوڑیا پہنتی ہے جانتے ہیں کیا ہے ساون میں ہری رنگ اور ہری چوڑیوں کا مہتوہ ساون میں کیا ہے ہری رنگ کا مہتوہ ساون کا مہینہ شروع ہوتے ہی چاروں اور ہریالی نظر آنے لگتی ہے ہلکی ہلکی بارش سے موسم بھی سوہانہ ہو جاتا ہے اس مہینے مہلاؤں کا خاص پر ہریالی تیج بھی ہوتا ہے لیکن ساون میں ہری رنگ کا گہرہ سمبند ہوتا ہے اس کا کارن یہ ہے کہ اس مہینے ورشہ ردو رہتی ہے بھیشن گرمی کے بعد جب بارش ہوتی ہے تو چاروں اور ہریالی ہی ہریالی نظر آتی ہے اور ہری رنگ کو پرکرتی کا رنگ مانا جاتا ہے پرکرتی اور شیو کا سمبند بھگوان شیو اور پرکرتی کے بیچ گہرہ سمبند ہوتا ہے کیونکہ بھگوان شیو ایسے دیو ہے جنہیں پرکرتی سے جوڑی چیزیں ادھک پریہ ہوتی ہے مہادیو کا واس بھی پرکرتی کی گود ہمالے میں ہوتا ہے اور ان کی پوجہ میں بیل پتر، دھتورا، بھاگ جیسی چیزیں ارپر کی جاتی ہے جو کی ہری رنگ کی ہوتی ہے اس لیے ساون میں ہری رنگ کا وشیش مہتو ہوتا ہے ساون میں مہیلائے کیوں پہنتی ہیں ہری چوڑیاں ساون میں پورے مہینے مہیلائے بھگوان شیو کی پوجہ کرتی ہیں اس دوران وہ ہری رنگ کی چوڑی پہن کر پوجہ کرتی ہیں ہری رنگ کو سہاک کا پرتیق مانا گیا ہے مانیتا ہے کہ ساون میں ہری رنگ کی چوڑیاں پہننے سے بھگوان شیو اور ماں پاروتی پرسند ہو کر آشروات دیتے ہیں اس لیے ساون میں ہری رنگ کا ادھک پریوک کیا جاتا ہے جسے بہت ہی شک مانا جاتا ہے آشکرتے آج کا ہمارا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ایسے ہی تمام جانکاری کو پرابت کرنے کے لیے برے رہی ہمارے ساتھ دھنیواد